مجھے اللہ کو راضی کرتا ہے تو بھائیو اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا جو نماز نہ پڑتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتا جو زنا کرتا اس کو اڑٹا لڑکا دیتا جو شراب پیتا اس کا موں کالا کر کے بازاروں میں پھروت اللہ کو طاقت ہے فرشتے نہ اتارتے خیالی اس کا عمر اترتا لیکن بھائیو اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا چلائے ہیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے دو نہیں تین نہیں ایک ایک اس کا نام ہے اللہ تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے اس لئے اللہ نے اپنا تعرف کر رہا ہے کون ہے رب؟ کون ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں؟ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ میں تمہارا پالنے والا میں کون ہوں میرا نام ہے اللہ ایک بات کہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو یہ کوئی منع نہیں ہے یہ کوئی میں فتوہ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے جائز نہیں جائز ہے لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں جیسے گوڑ جیسے بھگوان جیسے عیشور جیسے دیوتا جیسے اوتار جیسے یزدہ یہ سارے الفاظ ہیں ترجمانی کے لئے انسانوں کے بنائے ہوئے اسی طرح ایک لفظ ہے خدا انسانوں کا بنائے ہوا خود ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے تو خدا نہ کہا کرو اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہی بولو اس لفظ میں ایک عجب کا خاصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے جیسے میرا نام تارق ہے رات کو آنے والا آج تو میں رات کو ہی آیا ہوں پہلے تو اثر کے بعد آتا تھا آج رات کو آئے ہوں اس کا تم پہلا لفظ ہٹا دو تو ہٹا دو حرف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا ارق بے قرار کھٹ 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 کھٹانے والا اس کا کاف ہٹا دو جو بن جائے گا ترہ چھا جانے والا جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو تو جیل بن گیا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا اونٹ یہ میں کوئی اپنی نام سے مثال دے رہا ہوں کہ لفظ میں سے جب حرف نکلتا ہے تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے اب یہ اللہ ہے یہ الف یہ دو لام یہ ہا میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا لِلَّا لِلَّا تو قرآن کہتا ہے لِلَّاِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا میں نے یہ لام ہٹا دیا پیچھے رہ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٹھیک ہو گا اب میں نے یہ لام ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہا تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَا'ِ الْأَرْضِ ٹھیک ہو گا اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں یہ ہاں ہٹا کے اس کی خیالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں یہ عجب لفظ ہے ہوں کہو تو بھی اللہ لہو کہو تو بھی اللہ الا کہو تو بھی اللہ اور للا کہو تو بھی اللہ اور اللہ تو اللہی ہے اللہ سے دوستی لگاؤ پونڈ سے دوستی نہ لگاؤ اللہ سے لگاؤ جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس سے کیا دوستی لگا ہا 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 یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بلا وہو الخلق العلیم تو میرے بھائیو قرآن یہ ذہن دیتا ہے اللہ یہ ذہن دیتا ہے اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے موسیقی 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 موسیقی